سو یار کیسے ہیں آپ لوگ میں ہونیم ستار اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل نیوزیلینڈ جو ہے وہ اپنا مسلسل چوتھا میچ جو ہے وہ جیت کر آرہا ہے نیوزیلینڈ نے آسانی سے شکست دی ہے افغانستان کو اور نیوزیلینڈ اس ٹائم چار میچ جیت کر آٹھ پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹریبل کے اوپر ٹوپ کر رہا ہے اور زبردست قسم کی پرفرمنس دے رہا ہے نیوزیلینڈ اور نیوزیلینڈ جو ہے وہ تمام ٹیم کو بتا رہا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ فائنل جیتنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ تقریباً دوہزار پندرہ کا ورلڈ کپ کا جو ہے وہ فائنل کھیلے تھے اور ہار گئے تھے دوہزار انیس کا جو ہے وہ فائنل کھیلے ہار گئے اس کے علاوہ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل ٹوینٹی کا جو ہے وہ یہ فائنل کھیلے ہیں اور اب جو ہے وہ لگ رہا ہے دوہزار تیس ورلڈ کپ کا بھی جو ہے وہ یہ فائنل کھیلنے والے ہیں اور فرسٹ ٹیم بنی ہے جو کہ دوہزار تیس کی جو کہ اپنے چار مسلسل میچز جیت چکی ہے اور ٹیبل کے اوپر جیتے ہیں وہ ٹوپ کر رہے ہیں زبردست قسم کی پرفرمس دے رہے ہیں اپنی بیٹنگ سے بھی بولنگ سے بھی فیلڈنگ سے بھی اور تمام ٹیمز کو جو ہے وہ انہوں نے آؤٹ کلاس کیا ہے جن کے ساتھ انہوں نے میچ کھیلا ہے انہوں نے جیزنگ کرتے ہوئے بھی میچ جیتا ہے ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی میچ جیتا ہے ان کی بولنگ بھی پرفرم کر رہی ہے ان کی بیٹنگ بھی پرفرمس دے رہی ہے اور فیلڈنگ بھی جو ہے وہ یہ زبردست قسم کی کر رہے ہیں تو نیوزی لینڈ جو ہے وہ آسانی سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال جو ہے وہ کولیفائے کرے گی سیمی فائنلز کے لیے اور پھر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر جو ہے وہ لگاتار تیسری بار جو ہے وہ ورلڈ کپ کا فائنل بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کھیلیں گے افغانستان نے ٹوز جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا تھا اور نیوزی لینڈ نے ایک زبردست قسم کا سچارٹ لیا تھا ہنڈرڈ رن کی جو ہے وہ اپننگ پارٹنرشپ ان کی لگی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بیچ میں افغانستان نے ایک چھوٹا ایسا کمبیک کیا کہ سو کے اوپر ان کا جو ہے وہ کوئی بھی آؤٹ نہیں تھا اور ایک سو نو رن کے اوپر نیوزی لینڈ کے چار کھلاری آؤٹ ہو چکے تھے اور جس کے بعد جو ہے وہ ٹوم لیتھم اور فلپس نے جو جو ہے وہ زبردست قسم کی جو ہے وہ پارٹنرشپ سکور کی اور افغانستان کو جو ہے وہ گیم سے بلکل ہی آؤٹ کر دیا اور یوں نیوزی لینڈ کا ٹوٹل جو ہے وہ ٹو ایٹی ایٹ کے اوپر جو ہے وہ چھے کھلاری آؤٹ تھے جب جو ہے وہ پچاس آورز کی گیم ختم ہوئی اور لگ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ افغانستان کو یہ میچ اب واپسی نہیں کرنے دے گا کیونکہ ٹو ایٹی ایٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا افغانستان کے لیے اور بلک افغانستان کی اول ٹیم آؤٹ کر دی اور ایک برے مارجن سے جو ہے وہ نیوزی لینڈ نے یہ میچ اپنے نام کیا نیوزی لینڈ کے جو ہے وہ تمام پلیئرز ہی پرفورم کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ان کے جو ہے وہ کیپٹن کین ویلیمسن جو ہے وہ میچ کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے انجری کا شکار تھے جس کی وجہ اس کے بعد جو ہے وہ ریکور کر کر انہوں نے صرف ایک میچ کھیلا تھا اور اس میچ میں بھی بلکہ وہ بھی پورا نہیں کھیلا تھا اس میں بعد سے وہ دوبارہ جو ہے وہ انجرڈ ہوگے اور ٹوم لیتھم جو ہے وہ ان کی کپتانی کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی چار میں سے تین میچز میں جو ہے وہ ٹوم لیتھم نے ان کی کپتانی کی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ میچ اپنی ٹیم کے لیے جتوایا ہے اور اس کے علاوہ باقی پلیئرز بھی کئی پلیئرز جو ہے وہ آ رہے تھے جا رہے تھے لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ دیوزی لینڈ کو کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے جو ہے وہ آسانی سے چاروں ٹیموں کو جو ہے وہ اگر ان انہوں نے پہلے پیٹنگ کی تو بھی جو ہے وہ میچ آسانی سے جیتے اور پہلے جو ہے وہ انہوں نے فیلڈنگ کیا تو اس کے بعد بھی کیونکہ جب انہوں نے پہلے پیٹنگ کی تو انہوں نے ایک میچ جو ہے وہ نو وکٹوں سے جیتا اور ایک میچ جو ہے وہ آٹھ وکٹوں سے جیتا اور جب انہوں نے جو ہے وہ دیفنڈ کیا تو انہوں نے یہ والا میچ تقریباً ایک سو چالیس رن سے اور پچھلا میچ بھی تقریباً ہنڈرڈ پلس رن سے جو ہے وہ جیتا تھا تو زبردست طریقے سے جو ہے وہ جیت رہے ہیں میچ انہوں نے گلینڈ کو ہرایا بنگلہ دیش کو نیدر لینڈ کو اور اب جو ہے وہ افغانستان کو بھی میچ ہرا دیا ہے اور لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ آفستانی سے جو ہے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گا اور جس طرح کی ان کی ٹیم ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ فائنل بھی اس سال جو ہے وہ جیت جائیں اور ہسٹری کریئٹ کریں اور اپنا پہلا ورلڈ کپ جو ہے وہ نیوزی لینڈ جیتے کیوں تو نیوزی لینڈ کے تمام ہی پلیئرز جو ہے وہ فوم میں ہیں لیکن میچل سینٹرنٹ جو ہے وہ زبردست قسم کی فوم میں ہے کیونکہ وہ بیٹنگ سے بھی میچز جتوارے ہیں بولنگ سے بھی میچز جتوارے ہیں اور اپنی فیلڈنگ سے بھی کمال کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ٹوپ وکیٹ ٹیکر بن گئے ہیں ورلڈ کپ دوہزار تیس کے اور جو آج انہوں نے سپیشل قسم کا کیچ پک رہا ہے افغانستان کے کیپٹن شاہیدی کا تو انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس کیچ آف دا ٹورنمیٹ جو ہے وہ آج انہوں نے پک رہا ہے اور اپنی ٹیم کو جو ہے وہ میچز تو ویسے بھی جتا رہے ہیں اور ہمیشہ ان میں جو ہے وہ ایک ہنگر رہتا ہے کیونکہ جس دن وہ پانچ بھی وکٹ لے لیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جو ہے وہ اپنی فل پرفومنس جو ہے وہ نہیں دی مجھے جو ہے وہ اور اچھا پرفوم کرنا چاہیئے تھا تو زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہے اور جو ہے وہ اپنی ٹیم کو میچز جتوا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو جو ہے وہ فائنل تک پہنچا کر ہی دب لے گا تو اگر اگلے میچ کی بات کریں تو کل جو ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ میچ کھیلا جائے گا اور انڈیا بھی زبردست قسم کی فوم میں اور جس طرح کی وہ فائٹ بیک کریں اور مزیدار قسم کا جو ہے وہ میچ ہونا چاہیے لیکن بنگلہ دیش کے کوئی بھی چانسز نہیں ہے جس طرح کی فوم میں جو ہے وہ انڈیا ٹیم ہے تو لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آسانی سے بنگلہ دیش کو کابو کر لے اب بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تو محمد رزوان نے جو ہے وہ ایک ویڈیو میسج جاری کیا اور اس نے بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے میچ کیوں ہارا ورلڈ کلاس جو ہے وہ بیٹس مین ہیں بولر ہیں سپینر ہیں اول دو جو سپینر ہیں اس نے کہا ہے کہ وہ ویگٹ حاصل نہیں کر رہے لیکن وہ بولنگ بہت زبردست کر رہے ہیں رنج نہیں دے رہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ تمام ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں اور تمام سکل وائز ہم کسی بھی ٹیم سے جو ہے وہ پیچھے نہیں تھے لیکن on that day انڈیا والے میچ کے دن جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ کچھ یہ کہنا تھا محمد رزوان کا کہ ہم جو ہے وہ گیم اویرنیس میں پیچھے تھے ہم سے جو ہے وہ کچھ اگرائی کیسی ڈیسیئنس جو ہے ہم ٹائم کے اوپر نہیں لے سکے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ہریں انڈیا کے خلاف تو اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ کیا بابر آزم کی کیپٹنسی کے اوپر جو ہے وہ سوال کر رہے تھے محمد رزوان کیونکہ ایڈ دینڈ بابر آزم نہیں لینے تھے کیونکہ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ کیپٹنسی کے دوران جو ہے وہ کئی بار غلط ڈیسیئن لے لیتا ہے کئی بار جو ہے وہ ڈیسیئن لیڈ لیتا ہے اس کو جو جو ہے وہ گیم آویرنس اس طرح کی نہیں ہوتی لیکن محمد رزوان نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ گیم آویرنس کی وجہ سے اور کچھ ڈیسیئنس ٹائم پر نہ لینے کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کے خلاف بیچ آ رہے تھے ورنہ سکل وائز ہم انڈیا آسٹریلیا اور تمام ٹیموں سے جو ہے وہ بہتر تھے اس کے علاوہ اس کا کہنا تھا کہ فینس جو ہے وہ ہمیں سپورٹ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارا جو ہے وہ صرف ہم ایک میچ آ رہے ہیں پچھلے دو میچز ہم جیت کر آ رہے ہیں اور ابھی ہمارے چھ میچز اور پر ہیں گروپ سٹیج کے اور ہم جو ہے وہ کولیفائی کرنے کے لیے بھرپور تیہ آ رہے ہیں اس نے کہا ہے کہ ہمارا انڈیا سے میچ آڑنے کے بعد کچھ مرال جو ہے وہ ڈاؤن ہوا تھا لیکن ہم جو ہے وہ فائٹ بیک کریں گے اور کم بیک کریں گے اگلے میچ میں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا کم بیک کرتے ہیں فرائیڈے والے دن جو ہے وہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان میچ ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ جن پلیئرز کو جو ہے وہ وائرل انفیکشن ہوا تھا اور کچھ کو جو ہے وہ فیور ہوا تھا تو تمام جو ہے وہ ریکاور کر رہے ہیں اور ہوپس ہو کہ فرائیڈے والے دن تک جو ہے وہ کمپلیٹلی ریکاور ہو کر ٹیم جو ہے وہ اچھے طریقے سے فائٹ بیک کرے گی اور زبردست قسم کی جو ہے وہ کرکٹ کھیلے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام پلیئرز نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ فلسطین کے لیے شو کیا ہے سوشل میڈیا کہ اوپر اپنے ٹویٹل ہینڈل سے جو ہے وہ تمام نے فلسطین کا جو ہے وہ جھنڈا پوسٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کے لیے پریئرز کی ہیں اور ہم سب جو ہے وہ فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اور یہ جنگ جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے اور جو ان کا جو ہے وہ رائٹ ہے وہ ان کو مل جائے اور تمام پلیئرز نے جو ہے وہ ان کے ساتھ یک جہتی دکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنے ٹویٹل ہینڈلز سے جو ہے وہ فلسطین کے پرچم کی جو ہے وہ پکچرز اپلوڈ کی ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں تمام نے جو ہے وہ اپنی سپورٹ ظاہر کی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی تمام دنیا سے جو ہے وہ پلیئرز جو ہے وہ اس طرح کی سپورٹ اپنی ظاہر کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو پلیئر ہونا کافی نہیں ہے اگر آپ انسان ہے آپ کے سینے میں دل ہے تو آپ جو ہے وہ فلسطین کو سپورٹ کریں گے اور یہی کیا ہے پاکستانی پلیئرز نے انہوں نے بھی جو ہے وہ فلسطین کو سپورٹ کیا ہے اپنے ٹویٹل ہینڈلز سے جو ہے وہ ان کے پرچم کی جو ہے وہ پکچر اپلوڈ کرتے ہوئے ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی ہیں اور اپنی جو ہے وہ سپورٹ شو کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آئی سی سی کا بھی رد عمل آ گیا ہے کہ آئی سی سی کو جو لیٹر لکھا گیا تھا تو آئی سی سی نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ آن دا فیلڈ کے ذمہ دار ہیں کہ پلیئرز جو ہے وہ آن دا فیلڈ اس طرح کی جب گیم کے دوران اس طرح کی جو ہے وہ کوئی حرکت نہ کریں آف دا فیلڈ جو ہے وہ ہر کوئی اسی کی اپنی چوئیس ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور جو پی سی بی نے لیٹر لکھا تھا اور اس کے اوپر بھی آئی سی سی نے کوئی ایکشن تو نہیں لیا لیکن انہوں نے بی سی سی آئی کو کہا ہے کہ آگے سے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے کہ پلیئرز کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے بینرز یا فلسطین یا اسرائیل کسی کی سپورٹ میں بھی بینرز جو ہے وہ گراؤن کے اندر نہیں لاسکتے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے میچ میں جو ہے وہ پاکستان ایڈیا والے میچ میں اسرائیل کی سپورٹ میں جو ہے وہ ایک انڈین جو ہے وہ بینر لے کر گراؤن میں آیا ہوا تھا تو آئی سی سی نے منع کیا ہے کہ آئی سی سی گراؤن کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ اس طرح کے بینرز یا اس طرح کے نارے بازی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور گراؤن کے باہر جو ہے وہ پلیئرز بھی اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی ان کو صحیح لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں آئی سی سی اس میں جو ہے وہ کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی لیکن گراؤن کے اندر اور میچ کے دوران جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے انہوں نے بی سی سی آئی کو بتا دیا ہے لیکن آئی سی سی نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جو کہ محمد رزوان اور بابا رازم کے خلاف جو ہے وہ ہوتنگ ہوئی تھی سو آئی سی سی نے صرف جو ہے وہ خبردار کیا ہے بی سی سی آئی کو کہ آئندہ سے جو ہے وہ اس طرح کا کچھ نہیں ہونا چاہیے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ نوٹیفکیشنز ملتے رہے ہیں